بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی حکومت پاکستان کی جانب سے بے روزگار لوگوں کے لیے بہت بڑی تعداد میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان نے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے جو ڈیلی ویجر سے ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی نوکرییں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے لیے روزگار کا ایک انتظام کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹین بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ایک نگبان پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو چھ لاکھ نوکرییں فراہم کی جائیں گی جو ڈیلی ویجرز ہیں اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ میں نوکری حاصل کر سکیں گی جبکہ اس کے علاوہ جو لوگ ویسے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو انڈیپنڈنٹلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی تقریباً سوہ لاکھ کے قریب لوگ گرین چیمپین جو ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اس کے تحت اس پروجیکٹ سے منسلک ہیں اس کے علاوہ پینسٹھ ہزار لوگ اور ہیں جو آلریڈی اسی پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں اب اس میں ہوگا کچھ اس طرح سے کہ حکومت جو ہے وہ فنڈز معیق کرے گی جس سے لوگ نرسریوں قائم کریں گے ان نرسریوں میں جو وہ پودے یا درخت جو پودے ہوں گے ان کے پاس بیسیکلی تو وہ حکومت کو فروخت کریں گے تو اس سے ان کو جو ہے وہ ریونیو ملے گا اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں جو امداد لینے کے لیے لوگ جگہ جگہ جا رہے ہیں دوسرے لوگ اسے مدد لے رہے ہیں یہ حکومت ان کو بارہ ہزار روپے مہینے کا دے رہی ہے اس کی بجائے وہ لوگ خودداری سے جو اپنا روزگار ہے وہ حاصل کر سکیں گے اپنی جتنی محنت کریں گے اتنے وہ پیسے کما سکیں گے اس پر تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو ملک امین اسلام صاحب مشیر برائے موسمیاتی جو تبدیلی ہیں اور ان کا جو تقریب عہدہ جو ہے وہ وزیر کے برابر ہے تو ان کے ساتھ ایک صحافی نے بات کی ہے تو کچھ معلومات میں نے ان سے حاصل کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا گرین نگبان پروجیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی بلینٹری پروجیکٹ کے تحت کام کرے گا جس کے تحت ماحول کی صفائی اور دہات کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں بیسیکلی شامل کیا جائے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ڈیلی ویجز تھے وہ گاؤں کے علاقوں سے ہوتے ہیں بیک ورڈ ایریا سے تو وہ اپنے گاؤں میں واپس جا چکے ہیں اور یہ نوکری بیسیکلی انہی کے لیے ہے کہ وہ ان علاقوں میں ایک تو ماحول کی صفائی کے لیے کام کریں گے دوسرا وہ جو نصریاں قائم کریں گے یا اس کے علاوہ وہ جو فورسٹ ہوں گے ان کی نگبانی ان کے ذمہ ہوگی اس کے علاوہ ماحول کے ساتھ وائل لائف کی جو نگبانی ہیں وہ بھی ان کے ذمہ ہوگی کیونکہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا جو موٹیو ہے وہ جو ماحولیاتی تبدیلی دنیا میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے تو جو گرین انوائیٹمنٹ سیف کرنا ہے بیسیکلی اس کے لیے سارا پروجیکٹ ہوگا جس کے تحت نوکریاں بھی ملیں گی لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول کی تبدیلی جو ہے اس کو روکنے کے لیے تغیر ہو رہا ہے اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے یہ سارا پروجیکٹ ہے جو کام کرے گا پینسٹ ہزار لوگ اس کے تحت آلریڈی کام کر رہے ہیں جبکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سوا لاکھ لوگ جو ہیں اس سے پہلے گرین چیمپئن مہم شروع ہوئی تھی اس کے تحت وہ بھی کام کر رہے ہیں اچھا ان لوگوں کو بھرتی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس کے لیے دیجٹل فورم جو ہے بقاعدہ وہ لانچ کیا جائے گا تاکہ جو سیاسی انفلونس ہیں وہ کم سے کم ہو سکے یہ سارا جو پروجیکٹ ہے جو صوبائی محکمہ جنگلات ہیں یہ ان کے تحت کام کرے گا لوگوں کو ایک مربوط طریقے کار سے آپس میں جوڑا جائے گا اس کے حوالے سے گورنمنٹس فنڈ مہیا کرے گی جبکہ ای ڈی بی ایشین ڈیولیمنٹ بینک اس سے بھی حکومت کے جو معاملات متحہ ہو رہے ہیں کہ سو ملین ڈالر کی امداد ان سے اسی مقصد کے لیے لی جا سکے تاکہ ملک کے اندر یہ جو ٹیل ملینٹری کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے جبکہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی تو کرونا کے حوالے سے جو فنڈز آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے یا عالمی اداروں سے تو وہ بھی اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو ڈیلی ویجرز خاص طور پر جن کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے تو ان کو جو روزگار ہے وہ بنا کر دیا جائے یا ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ خود سے خودداری کے ساتھ کما کر اپنے گھر بار کے لیے اپنے لیے جو وہ پیسے ہیں کٹے کر سکیں اور اپنے معاملات کو چلا سکیں اچھا یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ امریکہ میں 1930 میں ہو چکا ہے ورلڈ وار کے بعد ورلڈ وار ون جو ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے امریکہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے ان کی ایکانومی کو بہت زیادہ مسائل ہوئے تھے تو امریکہ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ انیشیئیٹیف سٹارٹ کیا تھا اس کا نام تھا سویلین کنزرویشن کروپس اس کے تحت انہوں نے کام کیا تھا جبکہ یو ایس نیشنل پارک سرویس جو ہے وہ اس سارے معاملات کو دیکھتی ہے جو پورے امریکہ کے اندر جو گرینری کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتی ہے تو حکومت پاکستان جو ہے ان کے معاملات ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیئیشنز ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو اس پر ایسسٹ کریں کہ کس طرح سے اچھے طریقے سے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں اس کے علاوہ صاف اور شفاف طریقے سے پورے ملک کے اندر یہ جو ٹیلن بلینٹری پروجیکٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے گرین ماحول جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں جنگلات کی حفاظت کے لئے بھی کام کریں گے تو اس کے علاوہ ان کو شہروں میں بھی جو درخت ہیں وہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا شہروں کے اندر جو صفائی کا نظام ہوگا اربن ڈیولیپمنٹ کا حساب سے تو یہ ذمہ داری بھی ان لوگوں کے ذمہ ہوگی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ